ہائی فرنس میں ہوں ڈاکٹر مشرف حسین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سائنوس آٹس کے بارے میں کرونک سائنوس آٹس ایک ایسی بیماری ہے جس سے بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ذرا سا موسم بدلہ سردر شروع ہو گیا ناک بند ہو گئی ناک بہنے لگی اور ان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اٹھنا بھی محال ہو جاتا ہے کرونک سائنوس آٹس کے ساتھ سرا سا سر نیچے کرتے ہیں تو ان کو سردر شروع ہو جاتا ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سائنوس ہوتے ہیں سائنوس ایسی چیز ہے جہاں سے کچھ فلوڈ ہمارے ناک کے اندر آتا رہتا ہے جس سے وہ ایک طرح سے لیبریکیشن کا کام کرتا ہے اب اگر ان سائنوس میں کسی طرح سے سوجن آ جاتی ہے اس کے کارن انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ایلرڈی بھی ہوتا ہے اور اگر یہ سوجن بڑھنے لگے تو پھر پانی ان سائنوس کے اندر ہی کھٹا ہونے لگتا ہے اور جب یہ سائنوس کے اندر یہ پانی ہی کھٹا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ پریشر ہوتا ہے جس سے پریشر ہیڈک شروع ہوتا ہے مریض کے یہاں پہ مگزیلری سائنوس یا فرنٹل سائنوس میں جنرلی درد ہوتا ہے اس کا بہت ہی سیمپل اور سرل علاج ہے آپ کو کیا کام کرنا ہے ایک تو آپ کو ان چیزوں سے بچ کے رکھنا ہے جن سے آپ کو ایلرڈی ہوتی ہے یا جو آپ کی ٹریگرنگ فیکٹر ہے ان سے آپ کو دور رہنا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ دوائیاں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں سیمپل یہ دیسی دوائیاں ہیں اگر آپ ان کو لگتار استعمال کریں گے تو آپ کا سائنوسائٹس چاہتا رہے گا یہ drug of choice ہے یونانی سسٹم آف پیڈیسن میں ہربل میڈیسن میں جس سے بہت پرانی سائنوسائٹس یا کرونک سائنوسائٹس بھی ٹھیک ہو گئی ہے بٹ آپ کو اس میں تھوڑا سا سب سے کام لینا پڑے گا کیونکہ یہ جو دیسی دوائیاں ہیں وہ ایک طرح سے یا آپ میجک ریمیڈی کی طور پر کام نہیں کرتی ہیں یہ تھوڑا سمیں لیتی ہیں تو آپ شروع میں کچھ انٹی ایلرزی کی یوز کر سکتے ہیں جب یہ دوائیاں کھا رہے ہیں یا ایک course of antibiotic بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انفیکشن ہے دو ٹھیک ہو جائے لیکن long term میں جو میں آپ کو دو دوائیاں بتا رہا ہوں اگر ان کو آپ لگتار یوز کریں گے تو آپ کا جو sinusitis ہے وہ definitely جاتا رہے گا اور آپ دیکھیں گے آپ خود کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اس دوائی سے کتنا فائدہ ملا ہے تو دوائی کا نام تھوڑا مشکل ہے پرنونس کرنا بھٹا میں یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس دوائی کا نام ہے اتریفل اسٹو خدوس یہ ایسے چون پرچسی دوائی ہوتی ہے کئی ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں جسے ہمدرد ہے لبرا ریمیڈیز ہیں ریکس ہیں آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ لگتار کم سے کم ڈیر سے دو مہینے استعمال کریں صبح شام ساتھ ساتھ گرام یہ دوائی گنگنے پانی کے ساتھ استعمال کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پندرہ دن کے استعمال کے بعد ہی بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے اس کے ساتھ ایک جو شاندہ آتی ہے دوائی اس جو شاندہ کو آپ ایک کام کریں گے کہ اس کو شام کو بھگو کے رکھ دیں گے پانی میں ساتھے اور صبح اس کو ایک اوبال دے دیں گے اچھے سے اور پھر اس کو چھان لیں گے اور اس پانی کو پی لیں گے پھر سے آپ اس کو پانی میں ڈالا رہنے دیجے ایک اوبال شام کو دے دیجے پھر دوبارہ سے اس پانی کو چھانیے اور پی لیجے تو اس طریقے سے آپ جو شاندہ کا ایک پیکٹ دو بار ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں اگلے دن پھر سے آپ نئے جو شاندے کا پیکٹ لے لیں جو شاندے بھی الگ الگ کمپنی کے آتے ہیں اور جو شاندے کے کامپوننٹس آپ چاہے تو میں انڈیوزل آپ کو بتا بھی سکتا ہوں بہت ریڈی میڈ مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں سٹیم انیلیشن بہت فائدہ کرتی ہے آپ ساتھ میں سٹیم انیلیشن بھی کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کمال ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو ہو سکتا ہے کئی بارہ میں سرجری کرانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کو فیس سرجری کے نام سے جانا جاتا ہے فنکشنل انڈوسکوپک سرجری اگر کوئی سادھن نہیں ہوتا کوئی آپشن نہیں بچتا ہے تب ہی آپ سرجری کی طرف جاتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ اگر اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سرجری سے بھی بچ جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کر لیں لائک کریں کمنٹ ضرور کر دیں سو دیٹ میرا موٹیویشن بنا رہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو مجھے حوصلہ ملے گا ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے طرف لے کے آنے کا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبالیں سو دیٹ اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو سمجھ پہ ملتے رہیں تھانکیو